فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین انسان کی زندگی کے اندر جب اس کو سکون اور راحت حاصل نہیں ہوتی تو انسان جو ہیں پوری زندگی پریشانیوں کے اندر گزارتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے چنانچہ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے حدیث کے الفاظ ہیں مسنون دعا کے الفاظ ہیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ مانگنی چاہیے اس لیے کہ اس کا جو ہیں بہت عجیب و غریب کنیکشن ہے بہت دونوں کے اندر عجیب و غریب جوڑ ہیں کہ جب تک انسان اپنی زندگی کے اندر گناہ نہیں چھوڑتا وہاں تک اس کی زندگی پھر سکون نہیں ہوتی بہرحال جو ہیں عافیت جو ہیں وہ بہت بہترین جامع دعا ہیں چنانچہ ترمیزی شریف اور بہت سی احادیث کی کتابوں کے اندر عزت ابباس ابن عبد المتریف رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت نکل کی گئی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جامع دعا نکل کی گئی ہے اس دعا کے الفاظ اگرچہ بہت ہی مختصر ہیں لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی تمام بنائیوں اور اچھائیوں کی طلب اور تمام پریشیانیوں اور مصیبتوں سے جو ہیں پناہ کا جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکلا دیا چنانچہ حدیث کے جو الفاظ ہے وہ اس طرح ہے عباس ابن عبد المتریف رضی اللہ تعالی عنہ قال قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمني شیئن اسأل اللہ عز وجل قال سلی اللہ العافیہ فمکستو ایاما ثم مجئتو فقلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمني شیئن اسأل اللہ عز وجل فقال لی یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ العافیہ فی الدونیا والآخرة حدیث کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہیں کہ حضرت ابباس ابن عبد المتریف رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ میں اللہ سے کیا مانگو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ سے عافیت مانگا کرو حضرت ابباس ابن عبد المتریف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن ٹھہر گیا یعنی کچھ دنوں کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ہوا پھر آپ علیہ السلام سے کہاں کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ میں اللہ سے کیا مانگو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عباس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ سے آپ دنیا اور آخرت کے بارے میں عافیت مانگئے عافیت کے متعلق بللہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات کے اندر لکھتے ہیں کہ عافیت کے معنی کیا ہے لکھتے ہیں کہ عافیت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے السلامت فی الدین من فتن السلامت فی الدین من فتن کہ عافیت اس کو حاصل ہے جس کا دین فتنوں سے مخفوظ ہو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے ناراض کردنے والے عمال سے جو ہے مخفوظ ہو یعنی اللہ کے غزب کو لانے والے عمال اور اللہ کے ناراضگی کو لانے والے عمال سے جو ہے انسان کا دین جو ہے وہ محفوظ ہو عافیت کا دوسلا پہلو وہ کیا ہے اس کو بھی سن لیجئے کیونکہ عافیت جو ہے اس کے بغیر ادھوڑی ہے اور نامکمل ہے آگے فرماتے ہیں کہ السلامت فی البدن من سیئے الاسقام یعنی دین بھی جو ہے فتنہ نافرمانی اور ضرر سے محفوظ ہو اس کے ساتھ ساتھ جسم بھی جو ہے بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ایک عام وبا فعلی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے ہزاروں نہیں سیکروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی امواد ہو چکی ہیں لاکھوں انسان جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس لیے ہم کو ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رجوع ہونے کی ضرورت ہے اور ہم نے ابھی حدیث کی روشنی کے اندر جو عافیت کی فضیلت سنی اس کو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ مانگنا چاہئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پرسکون زندگی نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں سے زندگیوں کو جو ہیں حافیت سے بڑھ دے